دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے healthy health for ever چینل پہ جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں health informative ویڈیوز بنے رہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ شگر کے مریضوں کے لیے گواوا کھانا یا امرود کھانا کیسا ہے اور اگر وہ کھا سکتے ہیں تو اس کی کتنی ماترہ روز کھا سکتے ہیں ریگولر کھا سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے یہ آپ کو ہر کرا کے بھوجن پہ چاہے وہ سبجی ہے چاہے پیروٹی ہے دال ہے چاول ہے یا کسی بھی طرح کا fruit یا پھل ہے اس سب پہ apply ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ دو شب ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہے حالکہ میں اور بھی ویڈیو اس ٹاپک پہ بنا چکا ہوں آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پہ یہاں پہ میں پھر سے تھوڑا سا بریف اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں جو پہلا شب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے glycemic index glycemic index کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس بھوجن کو کھاتے ہیں تو اس کا جو maximum glucose ہے وہ کتنی دیر میں یا کتنی تیزی سے آپ کے اندر absorb ہو جاتا ہے example ہمیشہ یہ ہوتا ہے جسے کہ ہم glucose کا example اگر لیتے ہیں یہ اور glucose ہے اگر آپ مالی جو 100 gram glucose کھاتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر پورے کا پورا جو glucose ہے وہ آپ کے بلڈ کے اندر مل جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کوئی پھل کھاتے ہیں تو اس کے اندر کا جو glucose ہے وہ دو گھنٹے میں کتنا آپ کے شگر لیول کو بڑھا دیتا ہے اس لیول پہ glycemic index تا ہوتا ہے تو ایک نمبر سے 0 سے 100 تک یہ نمبر ہوتا ہے دوسرا شب دوتا ہے glycemic load glycemic load جو ہے وہ define کرتا ہے آپ کے بھوجن کے کسی ایک portion کی quantity کو اس کے اندر کتنا شگر آپ کو ملنے والا تو ایک طریقے سے load define کر دیا گیا ہے تو جیسے ہم نے بات کی glycemic index speed بتاتا ہے کہ کتنی تیزی سے وہ پھل یا کھانا آپ کے شگر کو بڑھائے گا اور یہ آپ کے quantity بتاتا ہے کہ کتنی quantity اس سے آپ کو ملے گی ایک موٹا موٹا رول بھی ہوتا ہے کدن بر میں ایک healthy person کو 100 glycemic load نہیں پار کرنا چاہیے کہ آپ کو جتنا بھی carbohydrate لینا ہے اس کا glycemic load 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جو diabetic patient ہوتا ہے اس کا جو glycemic load دن بر کا 35-40 سے اوپر نہ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امرود کا کیا glycemic index اور glycemic load ہوتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں آپ کے پاس glycemic index جو امرود کا وہ ہوتا ہے 12 اور قریب اگر آپ 100 گرام کا امرود لے لیتے ہیں اس کے اندر قریب 15 سے 20 گرام تک glucose یا sugar پایا جاتا ہے تو اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے glycemic load نکالنے کا glycemic load نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے glycemic index کو اگر ہم multiply کر دیتے ہیں جو بھی اس portion کے اندر یا ایک پھل کے اندر یا ہم گواوا کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کتنا sugar content ہے اس سے اور پھر اس کو divide کر دیتا ہے 100 سے جیسے ہم گواوا کی بات کر رہے ہیں تو گواوا کا glycemic index ہے 12 تو 12 into اس کے اندر 20 گرام شگر ہے into 20 divided by 100 اس طریقے سے 240 divided by 100 ہو جیتا ہے 2 پر 4 یعنی کافی low glycemic load ہوتا ہے عمروض کا اور کیونکہ glycemic index بھی اس کا بارہ ہی ہے وہ بھی low ہے اس کے ساتھ کیونکہ عمروض جو ہے وہ اس سے کافی nutritional values بھی ملتی ہیں اس کے اندر oxidants بھی ہوتے ہیں تو یہ diabetes کے لیے یا blood شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھا option ہو سکتا ہے کیونکہ جو high fiber diet ہوتی ہیں وہ خود glucose کے level کو کم کر کے رکھتی ہے شیئر میں absorb نہیں ہونے دیتی ہیں آتوں سے خون میں جانے سے روکتی ہے تو اس اس طریقے سے ہم جانے گے کہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھا option ہو سکتا ہے لیکن دھیان رہے کہ آپ controlled طریقے سے کھائیں آپ اپنے ڈاکٹر اور ڈائیٹیشن کی صلاح ضرور لے لیں کیونکہ آپ کا ڈائیابیٹک کا جو ڈائیٹ پلین ہے وہ کئی ضرور ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے جنرلی بلڈ شگر کے مریض کو قریب بارہ سے تیرہ سو کلوریز دن بھر کی چاہیے ہوتی ہے اب یہاں کہ رہے کہ ایک کمروز یا آدھا مریض روز بھی کھا لیتے تو کوئی نقصان نہیں لیکن آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو یہ بھی دیکھیں آپ کو نقصان کر سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ دن بھر جو جو گلوکوز کا کمپوننٹ ہے اور جو total جو glycemic load ہے وہ کل ملا کے آپ کی total calories کا 50% ہو یا اگر 1200 calories چھینے تو 500 600 calories آپ کار بھر سے آنی چاہیے اور جو glycemic load ہے دن بر کا 35 40 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ بلکھل آرام سے امروز کھا سکتے کوئی نقصان کی بات بلکہ فائدہ ہی کرے گا بیئنگ ڈاکٹر یہ میں بھی آپ کو کہ سکتا ہوں کہ آرام سے کھا سکتے ہیں مجھ کوشش کریں کہ باقی آپ کھانے کو کم کر کھانے کوئی بھی پھل کھانے کا ڈیسیزن لیتے امروز ایک اچھی چیز ہے امروز کھائیے اور مجھ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا جانتا بھرا رہا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو زیادہ زیادہ لوگ شیئر کریں سو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل ایکن کا بٹن بھی دب آل ایس طرح کے ہیل این فرمیٹیو ویڈیو آپ کو سمئے پہ ملتے رہیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں دنیوا سبسکرائب